اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بھائیوں دوستوں میری بہنوں اور تمام عالم انسانیت کے لوگوں آج کا محضور انتہائی خوبصورت اور بہت ہی حسین ہے اور وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم یعنی حول قرآن اس کے مطالق میں آپ لوگوں سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو کچھ بھی میری ناقص عقل میں آیا ہے وہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اور یہ پیغام اگر آپ تک صحیح پہنچ جائے تو پھر آپ کا فرض ہے کہ یہ آپ اپنے دوستوں کو احباب کو چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو لیکن وہ آپ کے بھائی تو ہیں آپ کے پیارے پیارے سے بھائی ہیں ایک ہی آدم اور ایک ہی ہوا کی اولاد ہیں ان کو یہ بتانا ہے کہ دیکھیں ایک تو یہ کہ قرآن حکیم اللہ کی کتاب ہے یہ ورڈ آف گوڑ ہے اور اس کی سب سے بڑی جو ثبوت ہے سب سے بڑا ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ چودہ یا پندرہ سو سال سے آج تک اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی کوئی تحریف کوئی کمی بیشی نہیں ہوئے دوسری بات یہ کہ وہ فیکٹس ہیں جو خوانین فطرت میں نظر آتی ہیں جہاں چاہے جس پیمانے پر چاہے جس طرح دو پرتا ہے آپ ان کو تول لیں ان کو پرکھ لیں ان کو دیکھ لیں اگر آپ کو شکوک ہیں وہ الحمدللہ مسلمانوں کو تو کوئی بھی شکوک نہیں ہے اس پر یقین کامل ہے اعتماد کلی ہے لیکن میرے جو بھائی ہیں عیسائی بھائی ہیں یہودی بھائی ہیں اندو بھائی ہیں جہن بھائی ہیں ان کو شاید اس میں تھوڑا سا اختلاف ہوتا ہے اور وہ نہیں سمجھتے تو ان کو سمجھانے کے لیے ہمارے پاس بے انتہا ذرائے ہیں اور ہمارا یہ حق ہے ان پر اور فرض ہے ہمارا کہ ہم اپنے ان بھائیوں کو یہ پیغام صحیح طریقے سے پچھا دیں تو اس کے بعد قرآن حکیم کی جتنی بھی سچائی ہیں وہ میں ایک ایک کر کے ہستہ ہستہ بیان کرتا جاؤں گا اور آپ جو میرے بھائی ہیں مومن ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ یہ اپنے دوسرے بھائیوں تک پہنچا دیں تاکہ اللہ پاک کل جب ہم سے یوم قیامت میں یہ معلوم کرے گا کہ کیا ہم نے اپنے ان بھائیوں کو جن کو اس کے مطالق معلومات نہیں تھی پہنچائی یا نہیں پہنچائی تو ہم کم از کم وہاں شرمندہ نہیں ہوں گے میرے پیارے بھائیوں اور دوستو عبردر کو انشاءاللہ والعزیز کل کے اپیسوڈ میں آپ کو میں قرآن کی وہ تمام تمام جہتیں بیان کروں گا جو سن کر آپ کا دل انتہائی خوش ہوگا اور آپ کا یقین اور ایمان مضبوط ہو جائے گا آخر دعوان احلی الحمدللہ رب العالمین اشہدو ان لا الہ اللہ وحدہ لا شریق لہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسول السلام علیکم ورحمت اللہ